اسلام علیکم دوستو جیسے کہ ہم آج آئے ہیں میاں نور مومند کلوڑو کے مظہار پہ اور ہم آپ کو کچھ ہسٹری بتانے کی کوشش کریں گے کچھ یہاں کے گاؤں کے لوگوں سے بھی پوچھا ہے ہم نے انہوں نے بھی بتایا یہ آپ کو فرنٹ ویو دکھا رہے ہیں یہ جیسے یہ ہے فرنٹ ویو ابھی یہ سائیڈ میں کچھ اور قبریں بھی ہیں دراصل یہ ایک قبرستان ہے میاں نور مومند کلوڑو کا یہ آپ کو دیکھا ہے ابھی انسائیڈ ویو جیسے کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں ٹوم میاں نور مومند کلوڑو کا اور یہ ان کا جو قبر ہے یہ راج یہ قبر ہے ان کا اور ان کے ساتھ ہی ہیں سائیڈ میں یہ آپ آرکیٹیکچر بھی دیکھ سکتے ہیں اس زمانے کے لوگوں نے بنایا تھا اور یہ ان کے ساتھ دفن ہے ان کا پوتا شہزادو نام ہے ان کا وہ یہ ہسٹری سے ہی پتا چلا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی آپ کو باہر کا ویو بھی دکھائیں گے یہ جیسے کہ یہ پہلے بتایا جاتا تھا کہ کسی زمانے پہ یہاں رات کو آگ لگ جایا کرتا تھا اور صبح کو خود بخود بج جایا کرتا تھا یہ یہاں کے لوگوں نے بتایا پھر پتا نہیں صحیح ہے یہاں غلط ہے ہم آپ کو بتا رہے ہیں جو سنا ہے فردر تو خدا جانتا ہے بہتر چلو یہ آپ کو اندر کا ویو بھی دکھاتے ہیں اس کے اوپر کا ابھی ہم جا رہے ہیں یہ راستہ ہے یہاں سے انٹر ہوں گے تو اس کے چھت پہ جائیں گے ڈریکٹ یہ دروازہ ہے یہاں پہ یہ یہ دروازہ ہے ابھی دروازے سے انٹر ہوں گے یہ سیڑیاں ہیں یہ سیڑیاں ہیں جیسے جائیں گے جہاں پہ اندرہ ہوتا ہے ویسے آج تو دن ہے اگر شام کو یہاں صبح کو آئیں گے نا تو اندرہ ہوتا ہے بلکل یہ اوپر یہ ابھی ہے فرسٹ یہ جیسے کہ دیکھیں گے یہ آرکٹیکچر کیسے بنا ہوئے آپ دیکھیں گے یہاں پہ سرنگیں ہیں ایسے لگ رہا ہے جیسے کوئی سرنگ ہے یہ سائیڈ میں آپ دیکھیں گے اور یہ گول بنا ہوا ہے یہ ٹوم ہے یہ گول بنا ہوا ہے یہ سرنگیں ہیں یہ بھی باہر کا ویو دکھاتے ہیں یہاں سے بھی مگر میں آگے جا نہیں رہا آپ کو سائیڈ سے دکھا رہا ہوں یہ ایک گول ہے راستہ بنا ہوا ہے جیسے یہ سائیڈیں ہیں یہ رہا ابھی یہاں پہ تھوڑا احتیاط کرنا ہوگا کیونکہ آگے سے یہ سیڈیاں کھلی ہوئی ہیں یہ آپ کو دکھاؤں گا ہمیں یہ دیکھیں یہ کوئی اچانک ایسے نہیں کہ ویڈیو بناتا جائے اور گر جائے آکے یہاں پہ احتیاط کرنا ہے ابھی یہ کراس کریں گے تو اس کے ٹوم کے اوپر جائیں گے یہ سیڈیاں ہیں یہاں سے ابھی مزید اوپر جائیں گے اور آپ کو ویو دکھائیں گے یہ رہا یہ ہم اوپر آگئے ہیں اور یہ جہاں سے ہم انٹر ہوئے ہیں وہ بھی دیکھ لیں کہ میں تو مجھے تو ایسے لگتا ہم آئے کہاں سے ہیں یہ ایک چھوٹا ٹوم ہے یہاں سے انٹر ہوئے ہیں اور یہ سائیڈ میں اور قبرستانیں تو وہاں کے اور قبریں ہیں اور یہ دیکھیں یہ بھی ایک مہارت سے بنائی گئی ہے یہ اس زمانے کے کاریگر ہیں جنہوں نے بنایا تھا ابھی سہولتیں نہ ہونے کی وجہ سے اس کے مرمت وغیرہ میں بھی کچھ تاکیر ہو رہی ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے ٹوٹ فوٹ گیا ہے کچھ یہ دیکھیں یہ قبرستان جو پورا ہے یہ بڑا یہ ٹوم تھوڑا اکڑ گیا ہے اور اس کا بھی اوپر والا حصہ تھوڑا اکڑا ہوا ہے اور یہ سائیڈ ہے پورا بڑا قبرستان ہے یہاں پر یہ دیکھیں ابھی دیکھ رہے ہیں یہ ڈسٹک شہید ویندر آباد میں ہے اور یہ یہ ایک تاریخی جگہ ہے شاپ اور جانیا میں یہ ابھی یہاں سے واپس جائیں گے نیچے اور آپ کو مزید تھوڑا دکھائیں گے یہاں کے کچھ ٹوم ایسے ہیں جو بلکل بند ہیں اندر جانے کی جگہ بھی نہیں ہے وہ کیوں بند کیے گئے ہیں یہ لوگوں سے پوچھا مگر کچھ خاص پتہ نہیں چل سکا وہ دور سے آپ کو دکھائیں گے ابھی باہر کا تھوڑا یہ اترنے کا راستہ جہاں سے آئے تھے تھوڑا اندیرہ ہے ابھی یہ ایک تاریخی جگہ ہے اس کے مرمت ہونی چاہیے سندھ گورنمنٹ کو چاہیے کہ کچھ فنڈس دے کے یہاں کا کام کیا جائے تاکہ لوگ آتے ہیں دیکھنے تو ان کے ریش کے یہ اور یہ ہیں وہ مزارے جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا ٹوم بور بھی ہیں جن کے جانے کا راستہ بھی نہیں ہے کچھ چاہیے اب ہم باہر جا رہے ہیں اور آپ کو کچھ باہر کا بھی دکھائیں گے یہ یہ ہے یہ ڈسٹک شہید بن نظیر آباد ہے اور شاپ اور جہانیاں شہر ہے مورو مورو کے نزدیک ہے بیس کلومیٹر دور ہے تو کتمن مورو سے بیس تیس کلومیٹر مورو بھی ایک تاریخی شہر ہے یہ رہا یہ ایک ٹوم ہے جس میں جانے کا راستہ نہیں ہے باہر سے بند ہے یہ آپ کو دکھایا اور آپ بھی آئیں یہاں پہ دیکھیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے